نمشکر دوستو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج میں آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین بلکل دیسی اور نیچرل ہوم ریمیڈی لے کر کے آیا ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنے چہرے کی کالے پن کو دور کر کے داگ تھپنگ کو پرانے نشان کو مٹا کر اپنے چہرے کو بہت گورا ساف اور برائٹ کر پائیں گے دوستو یہ جو ریمیڈی ہے اس میں میں چھے چیزوں کا استعمال کروں گا اور یہ چھے چیزیں آپ کو گھر پر ہی بڑی آسانی سے مل جائیں گے گھر کے آس پاس ہی بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے یہ ریمیڈی اتنا کارگر ہے دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو دو سے تین دن میں نظر آنے لگے گا کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو کالی پرت تھی جو مل تھی وہ گندگی تھی وہ چھوٹ رہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے چہرے پر ایک نکھار آ رہا ہے دوستو اس ریمیڈی میں میں ان ساری نیچرل اور پکرتک چیزوں کو لے کر آیا ہوں جن کے اندر مل کو گندگی کو کالی پن کو کھاڑ کر فکنے کی چھمتا ہوتی ہے جن کے اندر چہرے پر ایک نیچرل گلو ایک فیرنس لانے کی چھمتا ہوتی ہے تو ایک کمپلیٹ ریمیڈی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں جو لوگ اپنے چہرے پر داگ دھبے نشان پیگمنٹیشن ٹائننگ کسی بھی طرح کی پرولم سے پریشان ہے اور اپنے چہرے کو فیر کرنا چاہتے ہیں پرائٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی زیادہ اوپیوگی ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے اس نسکے کی دوستو یہ بلکل سورکچت اور نیچرل ہے اس نسکے کو دوستو میں شروع کرتا ہوں تو دوستو اس نسکے میں جو آپ کو سب سے پہلی چیز لینی ہے وہ لینی ہے دوستو یہاں پر ہم نے لے لیا لگ بھگ اتنی ماترہ آپ کو لینی ہے وہ ہے دہی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر دہی لے لیا دہی آپ کو گھر پر آسانی سے مل جائے گا یوگرٹ یوگرٹ سکن کو فیر کرتا ہے پیٹ کرتا ہے ڈیٹ سلز کو ریموف کرتا ہے ہم نے یہاں پر دہی لے لیا اب دوستو اس دہی میں جو ہم اگلی چیز ملائیں گے وہ ہم ملائیں گے لگ بھگ کتنی ماترہ آپ دھیان سے دیکھ لیں یہاں پر لگ بھگ ہم یہاں پر آدھے چمچ کے آسپاس ہم اس میں اگلی چیز ملائیں گے اور یہ ہے دوستو اورنج پیل پاوڈر سنترے کے چھلکے کا پاوڈر تو سنترہ آپ خرید لیں چھلکوں کو سکھا کر پیس کر پاوڈر بنا لیں یا پھر مارکٹ میں بھی بنی بنائی سنترے کے چھلکے کا پاوڈر ملتا ہے یہ بھی آپ رکھ لیں دوستو اگر اپنے چہرے کو سچ مچ ساف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے پہلے ہم نے ان دونوں کو دوستو آپس میں ملا دیا اس طرح سے ہم ان کو ملائیں گے دوستو کئی بار ایسے نسکے ہوتے ہیں جو بلکل سمپل ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ہی جیادہ کارگر ہوتے ہیں یہ نسکہ انہی میں سے ایک ہے تو یہاں پر دوستو ہم نے ان دونوں کو ملا لیا اب دوستو جو ہم اس میں اگلی چیز ملائیں گے وہ آپ کو ملانی ہے وہ بھی آپ کو گھر پر ہی بڑے ہی آسانی سے مل جائے گے وہ بھی آپ کو زیادہ نہیں تھوڑی سی ماترہ آپ کو لینی ہے لگ بھگ آپ اتنی ماترہ جو ہے وہ لے لیں یہ ہے دوستو چاول کا آٹا چاول کا آٹا چہرے پر ایک گوراپن لانے کے لیے خاص طور پر گوراپن کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اوپلوگی ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر چاول کا آٹا لے لیا اور ان سب کو آپس میں مکس کیا اب جیسے جیسے میں چیزوں کو مکس کرتا جاؤں گا دوستو یا نسخہ یا ریمیڈی یا پیسٹ اپنا کلر بدلتا جائے گا اور یہ اتنا ہی زیادہ بہترین بنتا جائے گا تو چاول کا آٹا آپ کو گھر پر آسانی سے مل جائے گا یا پھر آپ پیس لیں اور پھر آپ کو آسانی سے چاول کا آٹا مل جائے گا خاص طور پر چاول کا آٹا کالے پرن کو مٹاتا ہے اب دوستو یہاں پر ہمیں جو اگلی چیز میں مکس کرنی ہے جس طریقے سے میں چیزوں کو ملا رہا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے ملائے گا جس سے پیسٹ آپ کا ٹھیک بنے گا اور اچھا بنے گا آپ کو یہاں پر نیمبو کا جو ہے دوستو وہ رس لینا ہے تین سے چار بون آپ کو نیمبو کا رس لینا ہے بس اس سے زیادہ آپ کو نہیں لینا ہے اس کے بعد دوستو ہم ان سب کو آپس میں اس طریقے سے جو ہے وہ مکس کریں گے دھیان سے دیکھئے گا دوستو ویڈیو اچھا لگے گا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو آپ ٹک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اور سب سے ضروری بات ہے کہ اس نسکے کو آپ لوگ استعمال کیجئے گا کیونکہ یہاں بہت ہی بہترین ہے اور جو لوگ سستہ بھی ہے کفائتی بھی ہے تو جو لوگ کم سے کم پیسوں کے خرچ میں اپنی چہرے کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یا بہت ہی زیادہ اتر ہوگی ایک بلکل نیچرل پرکرتک ایک فیس پیک ہے اس کے بعد دوستو ہم اس میں جو اگلی چیز ملائیں گے وہ آپ کو ملانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹماٹر ٹماٹر کا رس آپ کو اس میں تھوڑا سا ملانا ہے بس اتنا رس کافی ہے ٹماٹر کا رس میں ایسے گونو پیار جاتے ہیں جو آپ کی سکن کو کافی سوفٹ بھی بناتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو ہم نے یہاں پر ٹماٹر کے جو رس ہے اس کو ملا دیا ہے ٹماٹر کا رس آپ کی سکن میں جا کر ڈیٹسز کو ریموو کرتا ہے چہرے کی کھوئی ہوئی چمک کو واپس لاتا ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ آپ کو اتنی سی لینی ہے ویسلین ویسلین آپ کو لینا ہے اور اس نسکے میں ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے چہرے کو تھوڑا موسٹرائز رکھے گا اور سکن کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ویسلین اور یہ اس طریقے سے بند کر کے تھیار ہو جائے گا پھر آپ اسے لیں اور اسے لیں کر کے ایک پیشت کی طرح اپنے پورے چہرے پر لگا لیں اور اسے اپنے چہرے پر لگانے کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے رکھیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ دھولیں ہر دن اس کا پریوبکہ دوستو آپ پائیں گے کہ آپ کا چہرہ بے حد صاف فیر اور گورا ہونے لگے گا مجھنٹے کے لئے